نوزکار سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں آفیسار اور میرے ساتھ ہیں مکل اور پرگیا اور آج انڈیا کی بات میں آپ کے سامنے تین مدے ہونے والے مدہ نمبر ایک راہول گاندی سے بھاجپا کو اتنی دکت کیوں ہے ان کی نیا یاترہ پر ہر پل انکش کیوں مدہ نمبر دو رام مندر کی پران پرتشتہ اور بے قابو ہوتی راجنی تھی کیا دوہزار چوبیس میں اب بھاجپا کا راستہ آسان ہو گیا ہے اور تیسرا مدہ انڈیا گڑ بندھن کیا بکھراو کے راستے پر ہے مگر شروعات ہم راہول گاندی کی نیا یاترہ سے کرنا چاہیں گے جی ہاں ان پر ایف آئی آر ہو چکا ہے اسم کے مکہ منتری جو ہیں ان پر ہندو مسلم کرنے تک کا آروپ لگا رہے ہیں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اور راہول گاندی ایک نیا یاترہ کے ذریعے صرف وہی کام کر رہے ہیں جو وپکش کو کرنا چاہیے آندولن پہلے بھی ہوئے ہیں بیاریکیٹس کو توڑنے کا کام وپکش نے پہلے بھی کیا ہے مگر اب راہول گاندی پر ایف آئی آر ایسا لگتا ہے کہیں اس نیا یاترہ کے ختم ہونے سے پہلے انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے کیا ہے اسمدے کا پنچ شروعات کریں گے مکھل جی ابھی سار جیسے آپ نے کہا نیا یاترہ ختم ہونے سے پہلے ہی لیکن وہ اسمدے کے مکھلے بندر کہہ رہے ہیں ہم لوگ سوا چناؤ کے بعد گرفتار کریں گے اس سے راج نیتی نہ نہ لگے ہم ایسا ایٹی جانچ کریں گے تو جانچ سے پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتار کریں گے یہ ہی اپنے آپ میں ہے کہ انہوں نے سوچ لیا ہے دکت اسی وجہ سے ہے کہ راہول اکیلے نیتا ایسے دکھ رہے ہیں جو لگاتار بی جے پی آر ایس ایس اور اس کی کورپریٹ جوڑی اس پر سیدھا پرہار کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان سے ان کی دکت ہے پرگیا کیا ہے اسمدے کا پنچ اب اسار بی جے پی صاف طور پر کانگریس کو ہرانا تو چاہتی ہے پر صرف الیکشن میں نہیں الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد دو الیکشن کے بیچ میں بھی ترہے ترہے کے روڈ بلوکس ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہے جس سے کی ان کے لیے دوہزار چوبیس کے چناؤ کا رستہ صاف رہے اس مدے پر میرا کیا پنچ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت بھارتی راجنیتی کے میدانے جنگ میں ایک ماتر یودھا راحل گاندھی ہیں مگر جنگ میں جیت شہادت سے نہیں ہوتی جنگ میں جیت رن نیتی بنانے سے ہوتی ہے اور کہی نہ کہی کانگریس کو بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے پختہ رن نیتی کا پرچے دینا ہوگا مکل آپ نے دیکھئے کن مدے پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے کلپنا سے وچتر چل رہا ہے وہ ایک انگریزی میں شبد ہے ڈسٹوپیا وہی چل رہا ہے بلکل بیاریکیٹ توڑ رہے ہیں بڑا سوال یہ کہ ہم سب جانتے ہیں جب وپکش میں بھاچپا ہوتی تھی تو بیاریکیٹ کو توڑنے کا کام ہوتا تھا اس دیش نے نربھائی آندولن بھی دیکھا ہے مگر دو ہزار چودہ کے بعد کسان آندولن کرنے اترتا ہے وہ آربن نقسلی اور خالستانی ہو جاتا ہے شاہین باگ کی عورتیں آندولن کرتی ہیں وہ پاکستان پرست ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں آندولن کو کرمنلائز کرنا اور اس کے ذریعے وپکش کو کرمنلائز کرنا ہیمنت بس شرما کی جو کاروائی ہے وہ یہی درش آتی ہے ہاں تو وہ اوپر سے ہی گائیڈ لائن اور نردیش ہے جب آندولن جیوی کہا گیا آندولن کرنے والوں کو وہ تب ہی سے تیہ ہو گیا کہ اس طرح سے چیزوں کو ہمیں کس طرح سے دیکھنا ہے بدنام کرنا ہے پر مجھے جو لگ رہا ہے پوزیٹیو مجھے لگ رہا ہے کہ نیا یاترہ کا شاید کوئی اثر ہو رہا ہے ہمیں اتنا نہیں دکھ رہا پر مجھے لگ رہا ہے جہاں جہاں وہ گجر رہی ہے وہاں وہاں اس کا اثر ہو رہا ہے راہل کا اثر ہو رہا ہے یعنی کچھ کام تو ہو رہا ہے ورنہ آپ یہ سمجھ یہ کہ اگر ان پر یہ حملے ان کی یاترہ کو روکنے کی کوششیں اے ف آئی آر نہیں ہوتی تو جو میڈیا میں یا شوشل میڈیا میں تھوڑی بہت خبر بھی آ رہے ہیں راہل کی ورنہ اس مندر کے شور میں ان کی خبر نہیں ہے آپ جانتے ہیں دلچسپ بات یہاں کیا ہے مکل پہلے ہم سب میں ایک بحث ہو رہی تھی کہ کیا اس موقع پر راہل گاندھی کو یاترہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے وپکش کے لحاظ سے یہ بہتر رنڈ نیتی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کم سے کم جیسے ہم نے کہا نا اس کی چرشہ تو ہو رہی ہے ورنہ راہل گاندھی کچھ اور کرتے تو وہ خبروں میں ہی نہیں آتا یہ سمجھ بلکل مہدی جی ان کی اپواس ان کی مندر پران پر تشتہ ان سب کا سمجھ تھا اس میں بلکل گائے ہو جاتا ہے پہلی سے بلک تھا کانگریسر وپکش اس بہانے کچھ خبریں تو آئیں اس بہانے ایک نیای یاترہ اس کے پانچ اسطحب اس کی باتیں تو ہوئیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا ہاں ایک چناؤی لحاظ سے بہت اثر اس طرح نہ پڑے پر لیکن بھارجوڑوی یاترہ اس طرح کی یاترہ اس دیش کو جوڑنے کے کام آئیں آپ جانتے ہیں پرگیا سب سے شوکنگ تھا اسم کے مکہ منتری کا یہ کہنا کہ دیکھو راہل انہی جگہوں سے گزر رہے ہیں انہی جگہوں پر کار کے اوپر کھڑے جو مسلم باہول علاقے ہیں باقی جو ہندو باہول علاقے وہ بس کے اندر مطلب راجنیتی دیکھئے کس ستر کی راجنیتی ہے مطلب بھاشپا کے بحث جب کوئی جواب نہ ہوتار کے تو ہندو مسلم کرنا شروع کر دینا بلکل اب سار ایک اور چیز ہے کہ ہم کانگریس کی طرف ابھی دیکھ رہے ہیں پارٹی اکیلی نے اپنے آپ میں نہیں بی جے بی کے کانٹیکس میں انہی کے سندھر میں بی جے پی والوں نے کیا کہا بی جے پی والوں نے کیا کیا تو یہ واقعی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے وپکش کے سامنے کہ وہ اپنے مدے رکھنا بھی چاہے تو میڈیا تبھی جائے گی جب بی جے پی نے کچھ کیا کبھی اریسٹ کبھی ایف آئی آر کبھی روڈ بلوک کبھی کہیں جانے سے منا کیا تو آپ دیکھیں یہ ویواد ہمیشہ رہتا ہے کہ کانگریس ویواد میں ہے پر کانگریس اپنا اجنڈا اچھا یہی نہیں مکل دوسرا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا آپ کو یاد ہوگا جب بھارو جوڑو یاترہ شروع ہوئی تھی سمرتی رانی سمبت پاترہ سب نے لگ بھگ جھوٹ اور بٹوارے کا سہارا لیا تھا کہ دیکھئے سوامی بیوکانن کا اپمان کیا ان کے سامنے سر نہیں جھکایا اس بار ایسا لگ رہا ہے وہاں اجازت ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ افتار نہ ہو جائے انتقی ایک راجے کا مکھے منتری جیسے آپ نے کہا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے راجے کی جنتہ کو کیسے بات کے دیکھ رہا ہے کہ کون سے مسلم علاقے ہیں کون سے ہندو علاقے ہیں یہ بات ایک مکھے منتری کے موں سے کہنا یہی شرمناک ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو رہے ہیں وہاں نہیں ان کے لئے تو راجے کی جنتہ ہے نا اسم کی جنتہ ہے نا تو وہ اس طرح سے اسے تول رہے ہیں یعنی جو پہلے بھی جیسے CAA کی بات لائی گئی تھی رام منتری کے ساتھ یہ جو لائی گئی ہے اور آگے کی بات جو ہو رہے ہیں پردھام منتری کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا ایک بھین ابن رتا کی بات کر رہے ہیں آگے ایک دیش کو آگے لیکن انٹرنل لیکن اندر خانے جو باتیں چل رہی ہیں وہ ایک طرح سے دھویرکران بڑھانے سامپردیکٹہ بڑھانے اسی کی کوشش لگاتار دکھ رہی ہے ابن سار اس میں ایک اور چیز ہے لیکن خوش ہونے کے بات بکش کے لئے یہ ہے کانگریس کے لئے بھی ہے راحل گاندھی کے لئے بھی ہے کہ جب ان کو روکا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں جانے سے تو سٹوڈنٹس خود باہر آئیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملیں گے ہم بات کریں گے وہاں ان کا کچھ بارتالاب بھی چلا وہ اس کو بھی کوریج ملی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ وجہ دکھائی دیتی ہے بھاجپا کی انسیکیورٹی کی دیکھئے آپ کے پاس سب کچھ ہے سام دام دنڈ بھیج سے آپ اپنی ایجنسیز کا استعمال کرتے ہیں سیکرٹ الیکٹرال بولنز کا چندہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس میڈیا ہے پرچار تنترے آپ ایک یاترہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اس کے خلاف آپ نے پورا ایک پرچار ایک پورا جھوک دی ہے پوری طاقت کئی بار ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کے لئے شاید بی جے پی ہی کام کر دے گی کہ ان کو کچھ سمپتھی میں ہی مل جائے کہ ان کو پرچار تک نہیں کرنے یہاں شاید میں یہ کہوں گا کہ کانگریس سے بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے بی جے پی کو راہل انڈیزوال راہل کی ایک چھوی ہے کہ وہ ایک بھلا آدمی ہے بھلے وہ اس طرح کا چطور راج نتک نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ایک الگ پرپیگنڈا تو الگ ہے پر ایک عام لوگوں میں چھوی ہے کہ یہ اچھا نیتا ہے پر راہل انڈیزوال جیسے بولتے ہیں سیدھے آر ایسے کے خلاف بی جے بے کے خلاف اڈانی کے خلاف یہ ایسا کوئی اور نیتا دکھائی نہیں دے رہا نہیں وہ بہادری ہے مگر اور ان فاکٹ آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس میں انہوں نے اب وہ ایک نئی چیز کا ذکر کر رہے ہیں پانچ نیائے کی بات کر رہے ہیں کسانوں کے لیے ودیارتیوں یوکوں عورتوں کے لیے مگر آپ کو نہیں لگتا ہے اس کو کانگریس کو اور ایکسپینڈ کرنا پڑے گا جو شاید وہ بھوش میں کرے گی بھی کیونکہ دیکھئے میرا یہ ماننا ہے جنگ جیتنے کے لیے ہوتی ہے آپ شہید ہو گئے تو آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا ٹھیک ہے اتحاس کے پنوں میں یاد رکھے گا مگر یہ جو پانچ نیائے کی بات راہل گاندھی کرتے ہیں اسے ایکسپینڈ کرنا پڑے گا تب ہی آپ راجنیتک دستک دے پائیں گے یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے رائنیتی کے حساب سے لیکن جب ایسا دور ہو ایک ایسا دور یہ چل رہا ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی الگ ہی طرح کا ماحول ہے اس میں شاید مجھے لگتا ہے کہ اور دو چار لڑائیاں ہارنے کے لیے بھی لڑی جائیں گی تب شاید کچھ نئے بھارت تو کیا وپکش ایک طرح سے مان چکا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ وہ ہارنے کے لیے ہی لڑ رہے ہیں کیا ان کے مند میں یہ بھاونا کی جا چکی ہے خاص کر جس طرح سے پورا یہ مہا جال ہے پرچار کا پردھان منتری کے رتبے کو ایشور تلے بتا دینے کا وہ سب چل رہا ہے یہ صحیح بات ہے خاص طور سے 22 جنوری کے بعد لیکن مجھے نہیں لگتا کہ راحل گاندی ہاریوی لڑائی لڑ رہے ہیں اس بھاو سے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ ان کی پارٹی میں الگ الگ آوازیں آتی ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی ان کی بات کو کاٹ بھی دیتا ہے بیچ بیچ میں لیکن پھر بھی وپکش کے ساری پارٹ انڈیا آلائنس کے ساری پارٹی چاہیں گی کہ وہ اپنا جھنڈا گاڑے رہے ہیں تو یہی ان کو ایک ایک مومنٹم دے گا چلی وپکشی گھڑ بندھن کے سامنے کیا چنوٹی ہے اس کی چرچہ ہم آگے کریں گے مگر جو دوسرا مدہ جس کے ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ ہے 22 جنوری اسے نہیں سنا جا رہا ہے اور سمانانتر طور پر ایک تناو سماج میں بھی دیکھا جا رہا ہے اب یہ جو راجنیتی کا لبو لباب ہے کیا اس کے ذریعے کہا جائے گا کہ بھاجپا کی رہا آسان ہو گئی دوہزار چوبیس کے لیے اور کیا یہ سماج اور زیادہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے کیا اس مدھے کا پنچ اس بار پرگیا بتائیں گی ابھیستان میرا ماننا ہے کہ جو بھاجپا کہتی ہے کہ دیش کا نام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور یہ ایک مندر ایک ٹوریزم کا سائٹ بنے گا وہ ہو نہ ہو لیکن جو حادثے ہوئے ہیں 22 جنوری کو اسے ایک دن پہلے اور اس کے بعد بھی چھٹ پر جو گھٹنائیں ہوئے ہیں پورے دیش میں الگ الگ جگہوں پہ کہیں آگ کہیں جھگڑا کہیں لڑائی یہ کہیں نہ کہیں دیش کی سمیتی کو بگاڑ رہا ہے مکھول کیا ہے اس مدھے کا پانچ میرا ماننا یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ پورا رام مندر کی مانگ یہ آندولان رائنیتک آندولان تھا چاہے وہ مورتی رکھنے کی گھٹنا ہوئی چاہے بابری مسجد گھرانے کی گھٹنا ہوئی چاہے وہ پرانپرتشتہ کی گھٹنا ہوئی یہ پورا رائنیتی کے لیے ہے رائنیتی کے دوارہ ہے تو اس میں یہ سوچنا اور ان کی رائنیتی کیا ہے سامپردائکتہ اور دھروی کرن اور یہ اور آگے بڑھے گا اس مدے پر میرا پانچ یہ ہے کہ اب اس دیش کو سیکلر کہنا ایک طرح سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی جس طرح سے 22 جنوری کا گھٹنا کرم ہوا جس طرح سے تمام سنت ہاتھ جوڑے پردھان منتری کے سامنے دکھائی دیئے اس سے دو چیزیں سامنے سپشت ہوتی ہیں پہلا ہم شاید ایک ہندو راشتر ہیں اور دوسرا پردھان منتری پردھان منتری نہ ہوکے شن کے آئے ایک راجنیتک وقتی کے طور پر نہ ہوکر راجہ بن گئے ہیں کیونکہ اس طرح کی شبداولی کا استعمال میں نہیں کر رہا ہوں وہاں پر کئی سنت بولتے ہیں اس طرح کی باتیں خود ان کے منتری انہیں راجہ کا درجہ دیتے ہیں جو اپنے آپ میں لوگتنطر کی لحاظ سے صحیح نہیں دکھائی دیتا اب دیکھیں 22 جنوری کی بات دیکھیں یہاں پر مکل شنکرچاریوں کی آپتی تھی ان کو پوری طرح سے ڈسکریڈٹ کرنے کا پورا پرچار چلایا گیا میرے خال سے ان میں سے جو شنکرچار سب سے مکھر تھے ابھی مکتیشورانان جی پتہ نہیں انہیں کیا بعد میں پارٹ پڑھایا گیا اس کے بعد میں ان موڈی جی کے گنگ گانے لگے یعنی کہ دیکھیں کیا کلپنا سے وچھتر چیز ہے کہ دھرم کا بدہ ہے اور دھرم کے لحاظ سے جو لوگوں کی پیٹ بتائی جاتی ہے ان کی آواز کہیں نہیں ہے تمام جو سنت تھے ہاں جوڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے جو یجمان تھے آنیل مشرا ان کی شکل کہیں نہیں تھی صرف پردھان منتری تھے یہ تو پرانے زمانے میں راجہ مہاراجہ ہوتے تھے جب ان کا راجہ بشیک ہوتا تھا سنت لوگ کھڑے رہتے تھے بلکل وہی نظارہ تھا بلکل تو جیسے آپ نے راجہ وہ اور بھی اس سے آگے بڑھ چکرورتی راجہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اشو مید یک شروع ہو چکا ہے اس کا بھوڑا چھوڑ دیا گیا ہے اب اسے کون پکڑے گا اور جو پکڑے گا اسے بی جی پی سے ید کرنا ہوگا سیدھی سی بات ہے تو ان کا صاف مدہ تھا یہ راجہ نتیق مدہ تھا پہلے دن سے چاہے وہ رسس اس کی وی ایچ پی کے تحت یہ مدہ ہوا چاہے وہ مورتی رکھے گئے بابری مسجد کا گرا نہ ہوا مینجر سے پہلے کہا تو یہ مدہ ہی راجہ نتی کے لئے لائے گیا تھا اور اب یہ مندر بن گیا اب اس میں اور تالکہ کیسے لگے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک بھکتی کا پکش ہو ایک پکش بھکتی کا بھی ہے جو اس طرح سے آراد ہے اپنے قرآن رام کو اپنا آراد ہے مانتے لیکن ایک اگرتہ کا پکش وہ کیسے ہوگا وہ اب آگے ہوگا یان جاپی مسجد کرشن جن بھومی ان سب کا یہ سب لگتار پہلر چل رہے ہیں ایسا نہیں یہ نہیں چل رہے تھے مدہ انہیں لائے گئے اب یہ کب انہیں آگے بڑھانا ہے کب بہت اچائی پلے جانا ہے ہو سکتا ہے دوزار چوبیس کا کام رام مدر سے چل جائے آگے کے لیے انتیس کے لیے یان جاپی اور یہ مدہ رکھے جائیں تو پوری ایک رائی نتی ہے اور اس رائی نتی کے تیہ تھی ہے مدہ مگر آپ جانتے ہیں رامائین کے صدحانتوں کا بھی ذکر کرنا بہت سوویدہ وادی طریقے سے بھئی رامائین میں تو راج دھرم کا بھی ذکر ہے راجہ کی اپنا جو دھرم ہوتا ہے پراجہ کے پرتی اس کا بھی ذکر ہے اس کی جواب دے ہی بھی ہے کرتو وے اور نیائے کی بات بھی ہوتی ہے سوشل جسٹس کی بھی بات ہے اس کا ذکر نہیں ہوگا یہاں رام اور راون یعنی کے ایک ویکتی کا مہمہ منڈن بس اپنی شرطوں کے ساب سے آپ رامائین کیا ذکر کریں گے اس پر راجنیتی کریں گے مگر رامائین کے اندر جو کئی مدنے ہیں اس کی آپ بات نہیں کریں گے یہی نہیں ابیسار جو بھی وہ کہیں گے جب وہ اس بھاو سے بات کریں گے کہ ہم نیائے کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگوں کے بہتری کے لیے آپ کام کریں گے آپ رام راج آ گیا ہے لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جنتا کے سامنے جو سٹیٹمنٹ رکھا جاتا ہے کسی بھی نیتا کا اور جو ان کی پارٹی کا یا ان کی سرکار کے جو کام ہوتے ہیں جب ان دونوں میں ویرودہ بھاس ہے تو اس کو کون ہائی لائٹ کرے گا کیونکہ جنتا میں تو آپ نے پرچار پھیلا دیا ہے اور جنتا کہیں نہ کہیں بھاوک بھی ہو جاتی ان چیزوں کی وجہ سے اور جیسے مکل نے کہا کہ کچھ لوگ دھالو بھی ہیں تو اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کوششن کیسے پوچھیں گے جب وہ بار بار اپنی ہی پیچ ٹھوک رہے ہیں تھپ تھپ آ رہے ہیں اپنی ہی اچیومنٹس کی ہر بار بات کر رہے ہیں اور پھر اس میں وہ رام کے مدے کو بھی رام کے ساتھ جیسے میری بھی بات ہوئی بہت دھارمی لوگوں سے رام کے ساتھ سب سے مہتپون ہے کیوں رام کی مہیمہ ہے رام راج اگر ہم ایک مان لیں ایک آدھر شراج ہے بسے رام راج واسطیق میں کیسا تھا ہمیں نہیں معلوم لیکن اگر ایک آدھر شراج ہے تو رام راج کی قصورتیوں پر بھی تو موڈی سرکار کو کھرا اترنا ہوگا اور رام راج کی قصورتی کیا ہوگی سب سے پہلی قانون کا راج نیائے کا راج برابری کا راج اور وہ کہا ہے اور یہ دیکھیں میں نے لیک بھی لکھا نہیں اس قلق میں کہ ہم نے کہہ رہے سرکاری آنکھڑے جو سرکار کی ایجنسیز ہیں نس آر بھی ہے کچھ بھی ہے وہ لگتار بتا رہی ہے کس طرح کرائیم بڑھڑا ہے کس طرح گیر برابری بڑھڑے کس طرح پیلان بڑھڑا ہے دلیتوں کا مہیلاؤ کا تو رام راج کی قصورتی پر اگر موڈی راج نہیں ہوگا تو رام کا مندر بننے سے بہت میں پردھان منتری نے دو ہزار چودھا میں ایک بھاشن دیا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی ایک کلیانکاری راج کیا ہوتا ہے تو جب مہاتمہ گاندی سے پوچھا گیا تو مہاتمہ گاندی نے کہا کہ کلیانکاری راج یعنی رام راج اب دیکھئے کتنی سوویدھاوادی انداز سے انہوں نے یہاں پر مہاتمہ گاندی کا ذکر کیا مگر مہاتمہ گاندی نے انیس سو انتیس میں ہندی سواراج میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے لیے رام راج کا مطلب ہندو راج نہیں ہے میرے لیے رام راج کا مطلب رام اور رحیم دونوں کی شکشہ برابری ہو میرے لیے ایک ایسا رام راج ہو جس میں سب کو نیائے ملے جہاں ایک کتے کے لیے بھی انصاف ہو یہ بات مسلموں کے بیچ بھی گئے تو انہوں نے اسے رام راج کو کہا خدای راج ایسی عیسائیوں کے بیچ انہوں نے مسیحہ کا راج ایک طرح سے کہا عیسی مسیح کی جو شکشہ ہیں یعنی وہ اس شکشہ کی بات کر رہے ہیں اس برابری کی بات کر رہے ہیں رام راج کوئی ہندو راج نہیں ہے برابری کا راج ہے ایک انصاف کا راج اب ایسے میں پرگیا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وپکش کے لیے کیا راستہ ہے دیکھئے جیسے ہی سونیا گاندھی اور ملکار جن کھڑ گے نہیں جاتے ہیں تو ان کے خلاف ایک پورا پرچار شلا دیا جاتا ہے کہ ہندو ویروضی رام کو بلکل مشرت کر دیا ہے تو اگر وہ رام راج کی بات کر رہے ہیں تو ان سے سیدھا سوال بنتا ہے کون سا رام راج رج تنتر جن تنتر یا آپ جو پیچھے کالوں کی بات کرتے ہیں کون سے ورش میں ایسا رام راج تھا جسے آپ مطلب ان کو پوچھنا چاہیے کی کون سا کانون آپ لاغو کریں گے یا کون سا کانون ہٹائیں گے جس سے ہمیں لگے گا رام راج رام 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 سممان اس ناری سممان پر یدھ لڑا گیا تھا ہم سب جانتے ہیں ناری سممان کو لے کر سب سے زیادہ آزاد بھارت کے اتیاس میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے اسے پولیٹسائز کیا تو بھاچپا نہیں کیا ہے اور سب سے زیادہ ناری سممان کو لے کر کسی سرکار کا ریکارڈ خراب ہے تو وہ بھاچ پہ ہے آپ ایک انسان کو نبی دن کے پرول پر رہا کر دیتے ہیں جو ایک بلات کاری ہے ہتیارہ ہے آپ کے اپنے سانسج جو ہیں اس کے خلاف ڈلی پولیس کی چار شیٹ ہے وہ آدمی ابھی بھی کھولے آم گھم رہا ہے آپ ناری سممان کی بات کرتے ہیں اور ناری سممان is all about رام آئین کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں ہر ایک دھارمک کتاب ہر ایک دھارمک جو آئیڈیا ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ لکھ دیا گیا ہے یا کہ دیا گیا اور ہم کو بلکل اس کو بلائن لی فالو کرنا کسی بھی دھر میں انسان اس لیے انسان ہے کیونکہ وہ اپنی چوائس خود بناتا تو اب جو بھاج پا کہہ رہی ہے رام راج تو ہم کو پوچھنا چاہیے کہ آپ ہم سے کیا لے رہے ہیں اور کیا دیں گے سویدھا کے انسان کی بات کرتے ہیں ہمارے پردھان منتری انہوں نے کہا ہمارے سمیدھان میں رام کا چٹر ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سمیدھان میں رام کے ساتھ شیب کا بھی چٹر ہے وہاں اشوک کا بھی چٹر ہے بودھ کا بھی چٹر ہے اور اکبر کا بھی چٹر ہے لیکن انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے ایک اسپیسیف بات کی ایسی انہوں نے رہتے تو وہ تو سویدھا وادی چیزیں ہیں بہرحال ہم رکھ کریں گے اپنے تیسرے اور آخری مدے کا ممتہ بینر جی نے سپشٹ کر دیا ہے کہ وہ پشم بنگال میں آکھے چناب لڑیں گی یعنی انڈیا گٹ بندن کا حصہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بعد میں جب چناب ہو جائے گا تب ہم دیکھیں گے پاور شیئرنگ کو لے کر کیا ہو نا چاہیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نتیش کمار کی بھی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی آپ کو یاد ہو گا کارپوری ڈھاکر ساماج ساماج نیائے کے مسیحہ کارپوری ڈھاکر کو بھارت انڈیا گڑ بندھن کی شروعات میں لوگوں کے بیچ گیا تھا کی ایک بپکش ہے کیونکہ لوگ تنتر میں ایک اچھا راجے تبی ہوگا جب پکش اور بپکش ہوگا لیکن دھیرے دھیرے جیسے وہ بڑھا تھا جیسے وہ آگے بڑھی باتے وہ وشواش کمزور نجر آیا اور جنتہ ایسا پردرشن نہیں رہا جسے وہ ڈیمانڈ کر سکے حق سے ظاہر کر سکے کہ ہمیں کتنی سیٹیں چاہیے یہی کامپرمائز اب کانگرس پارٹی کو کرنا ہی پڑے گا نہیں تو آگے کا چناؤ دھندلا لگتا ہے پورے انڈیا لائنز کے لیے اس مددے پر میرا پانچ یہ کہ جب تک مہتوا کانگش آئیں ہاوی رہیں گی تب تک انڈیا گھڑ بندھن کے کوئی مائنے نہیں ہے اور ایسی صورت میں بھاچپا کچھ چناؤتی دینا نہ ممکن سا ہوتا جائے گا وہ بھاچپا جس کے پاس سب کچھ ہے جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کیا ایجنسیز پرچار تنتر اور سیکھرٹ ایلیکٹر بانڈز کا فیصلہ ویپکش کی رہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے میرے خیال سے کارپوری ڈھاکر والا جو بھارت رت نا ہے وہ ایک ویک اپ کال تھا پہلے نتیش کمار ایک بیہار میں صورت بدلنے والی ہے اور یہ انڈیا گھٹ بندن کیلئے بہت بڑا جھٹکا ہوگا میں اس میں یہ کہ چاہے وہ کیندر کو جائے چاہے موڈی جی کو جائے لیکن میں دوسری طرح سوچ رہا ہوں بھارت رت رت یا بھارت کے راشت پتی ہو یہ سب پتی بنای جا رہے بھارت دینے کا مطلب ہے ان کی جنوادی سماج بھارت کو لگو کرنا تب ہی اس کا مطلب ہے ایک آدی واسی مہیلہ کو راشت پتی بنای جانے کا مطلب ہے سب سے بڑی بڑی بات نی سنسط کا غاتن ہوتا ہے اور سامویدھانک پد پر جو سب سے اونچا پد ہے راشت پتی دروپدی مرمو کو بلائے تک نہیں جاتا یہ رام مندر میں بھی راشت پتی نہیں ہے راشت پتی 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 راجنیتی کھیل رہی ہے بی جے پی اور موڈی جی چیزوں کو آگے رکھتی ہے رام رام سے بھی بہت بھکتی بھکتی کا مسئلہ اس لئے دو ہزار چوبیس بائیس جنوری کو بھکتی سارے شنکرہ چاہ رہے اگر وہ دھرم کے پیروکار مانے جاتے ہیں سب شبڑے لیٹر مانے جاتے ہیں ان کے لئے تو وہ کہہ رہے رام نمی تو بھی آرہی اپریل میں رام نمی سے پہلے ہی آپ کیا یہ جائز ہے یا آپ کو لگتا ہے کوئی ادرش طاقت کام کر رہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایجنسی کی ریڈ پڑی تھی ان کے جو اپنے ویدھائک ہیں پارتھا چاٹے جی کے گھر سے کتنا پیسہ ملا تھا وہ بھی دباب ہے کیا آپ کو لگتا کچھ رہسم ہیں فوسز کام کر رہے ہیں بہائین ڈ سین جس کے چلتے یہ درار آرہی سامنے کسی نے پیچھے سے بی ریجنل پارٹی لیکن وہ لمبی لڑائی نہیں دیکھ رہے چلی بہت بہت شکریہ مکل آپ اور پرگیا دونوں کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اب حسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار